بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ سائم نتیم ہی ہے اور ابھی میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بھی ہیر کٹ ہی بتایا تھا ابھی بھی یہ میں ہیر کٹ ہی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اور یہ ہیر کٹ ہے کہ ہم بچوں کا ہیر کٹ کیسے کریں گے اب یہ جو بچی ہے اس کے بالوں میں والیم تھوڑا کم تھا یعنی کہ والیم اوپر کے ہیر پر والیم تھا بر نیچے کے ہیر میں والیم نہیں تھا اس لیے اب ہم ان کو لیئرز دے رہے ہیں لیئرز دیں گے ہم ان کو اور فرنٹ کا جو اس کا ماتھا تھا وہ بہت زیادہ اس کا کم تھا تو ہم اس کو چینیز بینگ دیں گے دیکھیں میں سیزر کو دو تین طریقے سے چلا رہی ہوں آپ سیزر کو اس طریقے سے بھی آپ کا اپنے سٹائل دیں کس طریقے سے سیزر میں اللہ کا شکر ہے ہم تو یہ دیکھیں اس طریقے سے بھی آپ کٹ کر سکتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ آپ بعض دفعہ جب ٹیچر آپ کو کٹنگ سکھا رہا ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ طریقے سے سیزر پکڑتا ہے تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں میں آپ کو اسی لئے ہر طریقے سے سیزر پکڑ کے بتا رہی ہوں کہ آپ اس طریقے سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ویسے کٹنگ کریں گے تب بھی ویسی ہی کٹنگ آئے گی اور ایسے کریں گے تب بھی ویسی ہی آئے گی یہ آپ کے اپنے سٹائل ہیں کہ آپ اس طریقے سے سیزر کو پکڑتے ہیں اچھے یہاں پر یہ میں نے تھوڑا سا سٹائل کر کے کٹ کر دکھا دیا آپ لوگوں کو اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو جو اپنی پہلی ویڈیو اس میں میں نے آپ کو دوسری طریقے سے بھی کٹ کر کے بتایا تھا سیزر آپ کا اچھا گھر ہوگا شارپ ہوگا تو بال بہت اچھا کٹے گا اگر سیزر شارپ نہیں ہوگا تو اس کے اندر آپ کی وہ صفائی نہیں آتی بالوں میں جو آپ کی ہوتی ہے اب یہ میں زیرو کی سیزر یوز کر رہی ہوں جس کے اندر میں چوپنگ اچھے سے کر سکتے ہیں یعنی چھوٹی سیزر یوز کر رہی ہیں چھوٹی سیزر کے ساتھ آپ کا جو چوپ ہے اچھا ہوگا اب ہم اس سائٹ کی ہیر آ جاتے ہیں اس سائٹ کی ہیر بھی آپ نے سارے فرنٹ پہ لاکے اور سلانٹ میں آپ نے کٹ کر دینا ہے باربے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے کلائنٹ کی جو ہیٹ کی جو پوزیشن ہے وہ نائنٹی کے انگل پہ یعنی کہ وہ سچوٹ بیٹھا ہو دیکھیں اس طریقے سے بھی لیئرز کی جاتی ہیں اس طریقے سے آپ لیئرز کر لیجئے سارے بالوں پہ کھٹے آگے لے کر آئیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے آپ نے لے کر آگیا آپ نے اس کو پکڑا اور نیچے سلانٹ کی طرف جا کے آپ نے کٹ کر دیا اور یہ چوپ کر لیں چوپ کے لیے یہاں پر میں اس کو بڑے بڑے چوپنگ کے کٹس دے رہی ہوں آگے دیکھیں یہ کٹ لیئرز ہو گئے فرنٹ پہ اس کے بال آلیڈی چھوٹے تھے تو اس لیے ہم نے اس کو ہیر کٹ میں نہیں لیا اب ہم اس کے کٹ کو بیک پہ لے جا کے اور بیک سے لیئرز دوں گی میں میں چاہتی ہوں کہ تھوڑے سے فورویڈ لیئرز بھی آئیں کے ہیر میں پہلے آپ سارے بالوں کو شیک کر کے چیک کر لیجئے کہ جو والیوم ہے ہیر کا وہ کم تو نہیں ہوا لینڈ اور روٹس کا یہ میں نے چیک کیا دیکھیں کتنا اچھا اس کا آیا ہے بس ہمیں یہاں پر اس کو نینٹی کے انگل پہ لے جا کے اوپر کی پوزیشن میں میں اس کا جو کٹ ہے وہ افورڈ پوزیشن میں اس کو چوپ کروں گی ہم نے نینٹی کے انگل پہ سارے بالوں کو پکڑنا ہے اور یہ دیکھیں نیچے لینڈ پہ بھی بہت اچھے سے لیئرز آگئے اب بالکل بالوں کا والیوم ایک جیسا آگیا ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پورا ایک سی نکالنا ہے جو ائر کے اوپر سے جاتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے سی نکال کے آپ نے کلائنٹ کو اس کا ہیڈ رکھنا ہے اوپر سائیڈ پہ اور آپ نے یہ جو آرز کے پاس سے دو سیکشنز جا رہے ہیں دیکھیں فور ہیڈ اس کا کتنا چوڑا ہے اور آپ نے ان بالوں کو کٹ کرتے بہت خیال کرنا ہے بعض لوگ کٹ کرتے کرتے بہت اوپر پہنچا دیتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو بڑا کٹ لگا کے اور سائیڈوں سے میں نے تھوڑا سا بڑے کر کے اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو یہ کورنر آپ کا لاسٹ ختم ہو رہا ہے اس کو یہاں پر سلانٹ میں لیئر میں لیتے ہیں اسی طریقے سے ان بالوں پر آپ لیں گے اور سلانٹ میں لیتے ہوئے نیچے کٹ کر دیں گے آپ نے بینک کا خیال کرنے کہ دونوں سائیڈ سے اس کی جو لانگ پہنگیں بلکل سیم ہونی چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان سارے بالوں پر پکڑ کے چاپ کر دینا ہے اور لینڈ شوٹ نہیں کرنا ہے چاپنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے آپ بالکل جس طریقے سے فیدر ہوتا ہے ایک پر ہوتا ہے جیسے کہیں سے بڑے اور کہیں سے چھوٹے اس طریقے سے کٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ویڈ بلوڈ رائن کے ہیر کی لوگ کتنے اچھے سٹیپس آئیں ان کے بالوں ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی بیل کا آئیکن ضرور ربائیے گا چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا جلدی جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ میں بھی لائف سٹریمنگ کروں اور آپ کے سوالات کے جوابات دے سکتوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرے برکتے کرے اللہ حافظ